آکاشفانی سے پیش ہے خبرنامہ آدھا خبرنامے کے ساتھ میں شبانہ بیگم پہلے اس وقت کی اہم خبریں نئے نائف صدر جمہوریہ کے انتخاب کے لیے آج پارلمنٹ ہاؤس میں ووٹنگ ہوگی وزیراعظم نریندر موڈی نئی دلی میں آج آزادی کے امرت مہتصف کے سلفلے میں وزرائے آلہ اور نائی وزرائے آلہ کی میٹنگ منعقد کریں گے حکومت اس سال دسمبر تک ڈیڑھ لاکھ آیوشمان بھارت صحت و تنرستی مرکزوں میں کام کاج شروع کر دے گی ملک میں صحت سے متعلق بجٹ میں ڈی جی پی کے موجودہ ایک آشاریہ نو فیصد حصے میں اضافہ کر کے اسے دو آشاریہ پانچ فیصد کیا جائے گا یو جی سی نے سبھی یونیورسٹیوں اور کالیجوں سے کہا ہے کہ وہ چودہ آگست کو تقسیم وطن کی ہولناکی کا یادگاری دن منائیں مغربی بنگال کے سابق وزیر پارتھا چٹر جی اور ان کی قریبی ساتھی ارپیتا مکھر جی کو ایس ایسی برتی گھوٹالے میں اٹھارہ اگست تک عدالتی حراست میں بھیج دیا گیا ہے پلسطینی ملیٹنٹ گروپ کے چوٹی کے کمانڈر سمیت کم سے کم دس افراد غزہ پٹی میں اسرائیل کے فضائی حملوں میں ہلاک ہو گئے ہیں دولت مشتر کا کھیلوں میں پہلوان بجرنگ پونیاں دیپک پونیاں اور ساکشی ملک نے سونے کے تمغے حاصل کیے ہیں اور بھونیشور میں بیس سال سے کم عمر کھلاڑیوں کی سیف فوٹبال چیمپینشپ میں بھارت نے بنگلہ دیش کو پانچ دو سے شکست دے کر ٹروفی جیت لی اب خبریں تفصیل سے نائب صدر جمہوریہ کے اہدے کے چناؤں کے لیے پولنگ آج ہوگی یہ پولنگ صبح دس بجے سے شام پانچ بجے تک پارلیمنٹ ہاؤس میں کرائی جائے گی جناب جگدیش دھانکڑ انڈی اے کے امیدوار ہیں جبکہ اپوزیشن نے مارگریٹ علوہ کو اپنا امیدوار بنایا ہے پیش ہے ایک ریپورٹ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے ارکان پر مشتمل الیکٹورل کالیج کے ارکان نائب صدر کا انتخاب کرتے ہیں اور یہ متناسب نوائندگی کے نظام کے مطابق کیا جاتا ہے اس کے لیے سات سو اٹھاسی ارکان پارلیمنٹ ووٹ دینے کے مجاز ہیں ان میں لوگ صبح کے پانچ سو تیتالیس منتخبہ ارکان راج صبح کے دو سو تیتیس منتخبہ ارکان اور راج صبح کے ہی بارہ نامزد ممبر شامل ہیں ووٹوں کی گنتی آج ہی ووٹوں کے بعد پارلیمنٹ ہاؤس میں کی جائے گی موجودہ نائب صدر ایمکیہ نائیڈو کے عوضے کی مترد اس مہینے کی دس تاریخ کو ختم ہو رہی ہے نائی دلی سے انوپا مشرا کی ریپورٹ وزیراعظم نریندر موڈی نائی دلی میں آج آزادی کے امرت مہتصف کے سلسلے میں وزرائیالہ اور نائی وزرائیالہ کی ایک میٹنگ کی صدارت کریں گے یہ میٹنگ داشترپتی بھون میں آج سے پہر ساڑھے چار بجے منعقد ہوگی بھارت اپنی آزادی کے پچھتر سال پورے ہونے کا جیشن منا رہا ہے اور حکومت اس سلسلے میں آزادی کے امرت مہتصف کے مہم کا انعقاد کر رہی ہے مہم کے تحت ملک پھر میں بہت سے پروگراموں کا انعقاد کیا جا رہا ہے جس میں ہر گھر ترنگا مہم بھی شامل ہے ہم نے ہمارچ الپردیش کے وزیراعلا جیرام تھاکر سے وزرائیالہ اور نائی وزرائیالہ کی آج کی میٹنگ کے بارے میں بات چیت کی بھارت کے احتیاس میں ایک بہت احتیاسی کارکرم ہے جو آزادی پتھان منتی جی نے ہر گھر ترنگا اور ہر گھر ترنگے کے ساتھ ساتھ میں بشیستور سے جو آزادی کے امرت مہتصف کے افسر پر پورے دیش پر میں جلایا ہے اور اس کے لیے میں پتھان منتی جی کو بتائی دینا چاہوں گا اور پورے دیش پر میں ایک دیش بکتی کا ایک جوش اور جنون جو ہے وہ پیدا کیا ہے سب سے بڑی بات ہے اس میں جو ہماری جو نئی پیڑی ہے انہیں آزادی کے سنگرش کو نہ تو دیکھا ہے اور نہ ہی مجھے لگتا کہ آج کی پرشیتیوں میں زیادہ جس پرکار سے جانا ہے ہم کس سنگرش کے دور میں سے آزادی حاصل یہ ہے اور آزادی کے لیے کتنے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں اس کو سمرن کرنا بہت عوشت ہے اور دوسرے بھارت کی پرگتی ان پچیتر برشوں جس پرکار سے ہوئی ہے بھارت ایک بہت مجبوط راشتر دنیا کے سامنے کھڑا ہے تو آج میں یہ پتہان منتی جی کہ میں بہت بہت بتائی جانا چاہوں گا اور خاص طور سے اب کی بار پندرہ گھر کے لیے جس پرکار سے ہر گھر ترنگا اگیان جو ہے پورے دیشور میں الگ ترکہ چلایا ہے ہر گھر میں ترنگا ہوگا تو یہ ساری چیزوں کو لے کر کے بہت بہترین اور آج جو بیٹھک رکھی ہے آج بیٹھک میں بھی اسی وشے پر رفت باچیت ہونے والی ہے جو پتہان منتی جی کے دیکھتر میں ہوگی وزیراعظم نریندر مودی کل نئی دلی میں راشترپدی بھون کلچرل سینٹر میں نیتی آئیو کی گورننگ کونسل کی ساتھویں میٹنگ کی صدارت کریں گے اس میٹنگ سے مرکز اور ریاستوں و مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے درمیان اشتراک تعاون و تالمیل کے ایک نئے دور کی راہ ہم بار ہوگی میٹنگ کے ایجنڈے میں فصلوں میں تنوہ پیدا کرنا اور تلہن دالوں اور ذرعی طبقوں میں خودکفالت حاصل کرنا اور قومی تعلیمی پولیسی و شہری حکمرانی کے نفاظ کے موضوع شامل ہوں گے گورننگ کونسل میٹنگ میں ان تمام شعبوں کے لیے نقش راہ کو ہتمی شکل دی جائے گی اور ایک نتیجہ خیز حکمت عملی تیار کی جائے گی صحت کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسوک مانڈویا نے کہا ہے کہ ڈیر لاکھ آئیوشمان بھارت صحت اور تندرستی مراکز قائم کرنے کا نشانہ ہے جن میں اس سال دسمبر تک کام کار شروع ہو جائے گا راجہ صبح میں کل ایک پرائیویٹ ممبر کی طرف سے پیش کیے گئے ایک بل پر جسے صحت کے حقوق سے متعلق دوہزار اکیس کے بل کا نام دیا گیا ہے بحث کا جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر منڈویا نے کہا کہ اس طرح کے ڈیر لاکھ مرکزوں میں سے فیلحال ایک لاکھ بائیس ہزار مرکز کام کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ان صحت اور تندرستی مرکزوں میں تین قسم کے کینسروں کے علاوہ تیرہ غیر متعددی بیماریوں کی جانچ بھی کرائی جائے گی ڈاکٹر منڈویا نے صحت سے متعلق بنیادی دھانچے کو مستحقم بنانے اور حفظان صحت کو کم خرچ اور قابل رسائی بنانے کے لیے کیے گئے مختلف اقدامات کا بھی ذکر کیا صحت کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسوک منڈویا نے کہا ہے کہ حکومت نے ملک کے محکمہ صحت کا بجٹ بڑھا کر جی ڈی پی کا ڈھائی فیصد کرنے کا حدف مقرر کیا ہے جو فی الحال ایک آشارہ نو فیصد ہے صحت سے متعلق بجٹ میں مختص کی گئی رقم کی تفصیلات بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دوہزار چودہ میں صحت کا بجٹ تین تیس ہزار کروڑ روپے تھا جس میں مسلسل اضافہ کیا گیا ہے اور دوہزار بائیس تئیس میں یہ تیراسی ہزار کروڑ روپے تک پہنچ گیا ہے یونیورسٹی گرانٹس کمیشن نے تمام یونیورسٹیوں اور کالیجوں سے کہا ہے کہ وہ چودہ اگس کو ملک کی تقسیم کی ہولناکی کے یادگار کے دن کے طور پر منائیں یونیورسٹیوں اور کالیجوں سے کہا گیا ہے کہ وہ انیس سو سنیتالیس میں ملک کی تقسیم کے دوران لاکھوں بھارتیوں کی تکلیفوں اور قربانیوں کو یاد کرنے کے لیے پروگراموں و سیمیناروں کا انعقاد کریں یو جی سی کے چیئرمن پروفیسر اہم جگہ دیش کمار نے کہا کہ تقسیم کی ہولناکی کے یادگاری دن میں بڑی تعداد میں حصہ لینے کے لیے طلبہ عملے اور فیکلٹی ممبروں کی حوصلہ افزائی کیا جانا نہایت اہمیت کا حامل ہے وزیراعظم موڈی نے پچھلے سال اعلان کیا تھا کہ ملک کی تقسیم کے دوران لوگوں کی جد و جہد اور قربانیوں کی یاد میں چودہ اگست کو تقسیم کی ہولناکی کے یادگاری دن کے طور پر منایا جائے گا انہوں نے مزید کہا تھا کہ تقسیم کے دکھ کو کبھی نہیں بلایا جا سکتا اور بلا وجہ نفرت اور تشدد کے سباب ہمارے لاکھوں بہن بھائی بے گھر ہو گئے تھے اور اپنی جانیں گمانا پڑی تھی مرکزی وزیر داخلہ نے کانگریس کی ایک کہتے ہوئے نکتہ چینی کی ہے کہ اس کے پارٹی لیڈروں کے ذریعے کالے کپڑے پہن کر احتجاج کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ رام مندر کی تعمیر کے خلاف ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس لیڈروں نے احتجاج کیلئے پانچ اگست کا دن اس لیے چنا ہے کیونکہ اس دن وزیراعظم نریندر موڈی نے شریر رام جن بھومی کا سنگے بنیاد رکھا تھا پردانمنٹری شریر نریندر موڈی جی نے رام جن بھومی کا سلانیاز کیا تھا ساڑھے پانچ سو سال پوراں یہ سمسیا کا بہت سانتی پون تریقے سے سمادھان نکلا تھا اور کہیں پر بھی دیش میں نہ دنگا ہوا تھا نہ ہنسا ہوئی تھا کانگریس نے اسی لیے ویروت کے لیے اور ویسے کر کالے کپڑوں میں ویروت کے لیے سلک کیا ہے کہ وہ ایک شٹل میسے دینا چاہتے ہیں کہ ہم رام جن بھومی کے سلانیاز کا ویروت کرتے ہیں اور اپنی ترشتی کرن کی نیتی کو وہ آگے بڑھانا چاہتے ہیں اور میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ ترشتی کرن کی نیتی نہ دیش کے لیے اچھی ہے نہ کانگریس کے لیے اچھی ہے ترشتی کرن کی نیتی کے چلتے ہی آج کانگریس جی ستیتی میں ہے وہ ستیتی میں دکھائی پڑھ رہی ہے یہ خبرنامہ آگاشپانی سے نشر کیا جا رہا ہے کولکتا میں پی ایم ایل اے کی خصوصی عدالت نے مغریب بنگال کے سابق وزیر پارتہ چٹر جی اور ان کی ساتھی ارپیتہ مکھر جی کو اٹھارہ آگست تک عدالتی حراست میں بھیج دیا ہے انہیں ایسی سی بھرتی گھوٹالے کے سلسلے میں حراست میں بھیجا گیا ہے یہ دونوں ہی ملزم تیز جولائی کو گرفتار کیے جانے کے بعد سے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی حراست میں تھے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ تدریسی اور غیر تدریسی عملے کی غیر قانونی تقروریوں کے سلسلے میں رکوم کی خردبر کی تحقیقات کر رہا ہے یہ تقروریاں ان سکولوں میں کی گئی تھیں جنہیں مغریب بنگال سرکار کی طرف سے سپونسر کیا گیا تھا اور رکوم فراہم کی گئی تھی ای ڈی نے ارپیتہ مکھر جی کی ملکیت والے کئی فلیٹ سے پچاس کروڑ روپے نقد بڑی مقدار میں زیورات اور سونے کی چھڑیں برامت کی تھیں امتحانات کرانے سے متعلق قومی ایجنسی انٹی اے نے متعلق کیا ہے کہ کومن یونیورسٹی داخل امتحان سیوئی ٹی یو جی کے آج ہونے والے امتحان کو انتظامی و تقنیقی وجوہات سے ملتوی کر دیا گیا ہے یہ امتحان آج تیرہ ریاستوں کے تریپن مراکس پر ہونا تھا انٹی اے نے ایک بیان میں کہا کہ ملتوی کیا گیا امتحان اب بارہ اور چودہ اگس کے درمیان کرائے جائے گا جس کے لیے ایڈمٹ کارڈ وہی رہے گا متاثر امیدواروں کو امتحان کے ملتوی کیے جانے کے بارے میں ایس ایم ایس اور ای میل کے ذریعے پہلے ہی متعلق کیا جا چکا ہے انٹی اے نے کہا ہے کہ اگر امتحان کے لیے دوبارہ مقرر کی گئی تاریخ مناسب نہیں ہے تو امیدوار datechangeadnta.ac پر اپنے رول نمبر اور خواہش کے مطابق تاریخ تیہ کیے جانے سے مطالب ایدواروں کو سلا دی جاتی ہے کہ وہ امتحان سے متعلق تازہ ترین معلومات کے لیے انٹی اے کی ویب سائٹ پر چیک کرتے رہیں آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ ہمارے خصوصی پروگرام سپوٹ لائٹ میں آج رات نو بچ کر پندرہ منٹ پر محولیات جنگلات اور محولیاتی تبدیلی کے مرکزی کابینی وزیر جناب بھوپیندر یادب کے ساتھ آپ کے لیے خصوصی انٹرویو لے کر آ رہا ہے آکاشوانی سے باتچیت میں جناب یادب نے وزیراعظم نریندر موڈی کے ذریعے کی گئی آلمی پہل محولیات کے لیے طرز زندگی پر روشنی ڈالی کلائمیٹ جسٹس میں ماننے پدھان منٹری شیر نریندر موڈی جی کے نحترط میں دنیا کے وکاسیل دیشوں کی آواز بنا ہے اور ہم نے اس بات کو بھی کہا ہے کہ وکسیل دیشوں کے دورہ جو اترکت کاربن استرجن کیا گیا ہے اور اس کے لیے انہوں نے جو ہنڈرڈ بلین ڈالر دینے کی بات کہی ہی تھی اس کو وہ پورا کریں رکاسیل دیشوں کو کلائمیٹ فائننس اپلپ کرائیں ٹیکنالوجیکل ٹرانسفر کرائیں تاکہ دنیا کے سب دیش مل کر پوری دنیا پہ آنے والی جو جلوائیو پریورتن کی جو سنگٹ ہے اس کا مقابلہ کر سکے غزہ کل غزہ پٹی میں اسرائیلی ہوائی حملوں میں فلسطینی ملیٹنٹ گروپ کے چوٹی کے کمانڈر سمیت کم سے کم دس افراد حلاق ہو گئے مقامی صحت کے اہلکاروں کے مطابق ہوای حملوں میں درجن و دیگر زخمی بھی ہوئے ہیں اسرائیل کے وزیراعظم نے کہا ہے کہ اس ہفتے فلسطینی اسلامی جہاد کے ایک رکن کی گرفتاری کے بعد گروپ کی طرف سے دھمکی ملنے کے بعد یہ کارروائی کی گئی فلسطینی اسلامی جہاد گروپ نے ابتدائی جوابی کارروائی میں اسرائیل پر سو سے زیادہ راکٹ دا تھے دولتیں مشترکہ کھیلوں میں بجرنگ پونیاں، دیپک پونیاں اور ساکشی ملک نے بھارت کے لیے گولڈ میڈل جیتے ہیں مردوں کی فریسٹائل کشتی میں بجرنگ پونیاں نے 65 کلوگرام زمرے میں کینیڈا کے لیچلین میکنیل کو نو دو سے ہرا کر تلائی تمغہ جیتا جبکہ دیپک پونیاں نے 86 کلوگرام زمرے میں پاکستان کے محمد انام کو 3 صفر سے ہرا کر گولڈ میڈل جیتا محید گریوال نے 125 کلوگرام زمرے میں جمائیکہ کے ایرون جانسن کو ہرا کر کانسے کا تمغہ جیتا خواتین کی فریسٹائل کشتی میں ساکشی ملک نے 62 کلوگرام زمرے میں کینیڈا کی گوڈینیز گونزلیس کو ہرا کر گولڈ جبکہ انشو ملک نے 57 کلوگرام زمرے میں نائجیریا کی فالسیڈ سے تین ساس سے شکست کھا کر چاندی کا تمغہ حاصل کیا ٹیبل ٹینس میں سیرج اکولا خواتین کے سنگل سکوارٹر فائنل میں کینیڈا کی کھلاڑی کو چار تین سے ہرا کر سیمی فائنل میں پہنچ گئیں مانکہ بطرہ نے خواتین سنگل سکوارٹر فائنل کے لیے کولیفائی کر لیا ہے بیڈمنٹن میں کدام بیس ریکانت نے سری لنکا کے کھلاڑی کو 29-21-12 سے جبکہ لکشے سین نے آسٹریلیا کے کھلاڑی کو 29-21-16 سے ہرا کر مردوں کے سنگل سکوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں صدر جمہوریہ دروپ دی مرمون آئیف صدر جمہوریہ مانکہ ینائیڈور وزیر آدم نریندر موڈی نے دولت مشترکہ کھیلوں میں ساکشی ملک بنجرگ پونیا اور دیپک پونیا کو سونے کے تمغے جیتنے پر مبارک بات دی ہے بھارت نے کل رات اوڈیشہ میں بھنیشور کے کلنگا اسٹیڈیم میں سافیو 20 فوٹبال چیمپینشپ کے فائنل میں بنگلہ دیش کو دو کے مقابلے پانچ گول سے ہرا کر ٹروفی جیت لی اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں آسیہ مہمونہ شکریہ شبانہ راج دھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اخبارات نے وزیراعظم نریندر موڈی کے فلپائن کے سترویں صدر کے طور پر منتخب ہونے والے فرنینڈو مارکوز جونئر کو مبارک بات دینے کی خبر کو اپنی شہصوخی بنایا ہے روزنامہ ملاپ لکھتا ہے موڈی نے فلپائن کے صدر سے فون پر بات کی روزنامہ پرتاپ نے مرکزی وزیر جناب پیوش گویل کے ایک بیان کے حوالے سے یہ خبر صفحہ اول پر شائع کی ہے ریلوے کے بنیادی پروجیکٹس کے لیے فرنس کی کمی نہیں اخبار مشرق نے مغرب بنگال کے وزیراعظم کے ذریعے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور وزیراعظم موڈی سے ملاقات کرنی کی خبر کو اپنی شہصوخی بنایا ہے آخیر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر نئے نائف صدر جمہوریہ کے انتخاب کے لیے آج پارلمنٹ ہاؤز میں ووٹنگ ہوگی وزیراعظم نریندر موڈی نئی دلی میں آج آزادی کے امرت مہد صف کے سلسلے میں وزرائیالہ اور نائف وزرائیالہ کی میٹنگ منعقد کریں گے حکومت اس سال دسمبر تک دیر لاکھ آئیوشمان بھارت صحت و تندرستی مرکزوں میں کام کاج شروع کر دے گی ملک میں صحت سے متعلق بجٹ میں ڈی جی پی کے موجودہ ایک اشاریہ نو فیصد حصے میں اشاریہ پانچ فیصد کیا جائے گا یو جی سی نے سبھی یونیورسٹیوں اور کالیجوں سے کہا ہے کہ وہ چودہ اگست کو تقسیم وطن کی ہولناکی کا یادکاری دن منائیں مغریب انگائل کے سابق وزیر پارتھا چٹر جی اور ان کے قریبی ساتھی ارپیتہ مکھر جی کو ایسی سی بھرتی گھوٹالے میں اٹھارہ اگست تک عدالتی حراست میں بھیج دیا گیا ہے اور دولت مشتر کا کھیلوں میں پہلوان بجرنگ پونیا دیپک پونیا اور ساکشی ملک نے سونے کے تمغے حاصل کیے ہیں اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا